برہان پور میں کرمچاریوں کی چھوٹی سلا پرواہی کے چلتے چالیس لاکھ کا سمان جل کر راک ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ منڈی میں ویلڈنگ کا کام چل رہا تھا تب ہی اچانک سے آگ لگ جاتی ہے اور سارا انار جل کر خاک ہو جاتا ہے چھوٹی سلا پرواہی اور سب کچھ جل کر راک ہو گیا یہ تصویریں ہیں برہان پور کرشی منڈی کی جہاں ویلڈنگ کرنے والے مزدوروں کی چھوٹی سلا پرواہی ویعا پاریوں پر بھاری پڑ گئی کریس چالیس لاکھ کامال چل کر راک ہو گیا بتا جا رہا ہے کہ ویلڈنگ کا کام چل رہا تھا تب ہی چنگاریاں تھے اور منڈی کے گودام میں آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ وطرال روپ دھارن کر لیتی ہے دعا پوری منڈی کو اپنی آگوش میں لے لیتا ہے منڈی کی طرف سے جو ٹھیک دار کام کر رہا تھا دعا نکلنے کے بعد لوگوں کو پتا چلتا ہے جس کے بعد تکال پرباو سے فائر بھگیٹ کو جانکاری دی جاتی ہے گٹنا اس طرح پر فائر بھگیٹ پہنچتی ہے اور آگ پر کابو پانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب تک منڈی میں رکھا ہوا مال چل کر راک ہو جاتا ہے ویعا پاری بھی اس لاپروہی کے ذمیدار منڈی پرشاسن کو بان رہے ہیں ویعا پاریوں کا کہنا ہے کہ جب گودام کھالی تھے تب تو کام نہیں کیا گیا گٹنا کے بعد منڈی پرشاسن پورے معاملے کی جاج کروان کی بات کہہ رہا ہے بارال جاچ اور داروائی تو اپنی جگہ لیکن منڈی میں رکھا دو ویعاپاریوں کا ناج پوری طرح سجل کر راک ہو گیا اس کی ذمہ دار لینے والا کوئی نہیں ٹیم نیو سٹیٹ